وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے جیزا علیکم وَالَيْكَمَ السَّلَامُ وَرَمَتُ اللَّهِ بَارَكَاتَو جی ہماری اس سے پہلے بات ہو رہی تھی میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں اگر میں کوئی غلط بات دوں تو مجھے بتا دیجئے گا کہ یہ ہماری بات پہلے نہیں ہوئی میں نے آپ کو فون کر کے آپ سے یہ عرض کیا کہ آپ نے مجھے فون کول کی تھی جبکہ میں لندن سے باہر تھا کوئی ہفتہ دا دن ہو گئے ہیں اور آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ میرے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں اور جب میں واپس آیا اندکتی سگست کو میں نے آپ کو پیغام لکھا سلام لکھا آپ کے پرسرل میں اور میرا یہ خیال تھا کہ آپ اس کے بعد بات کریں گے لیکن آپ نے بات نہیں کی اور آپ نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ آپ چونکہ بہت بیزی تھے اس لیے آپ میرے سے واپس بات نہیں کرسکے یہ بات ٹھیک ہے نا جو میں نے کہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یعیس آپ کے ضرور میں نے آپ کو فون کیا تھا اور میں نے آپ کو فون کیا لیکن مجھے دوکھ اس بات کا ہوا کہ آپ اس قابل نہیں مجھے سمجھا کہ آپ کیا کہتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے کسی دوست کو فون کرسکیں آپ نے ورشاپ پر سلام تو لکھا تھا لیکن میں آپ کا نمبر میرے موبائل پر شیف نہیں تھا بارل میں نے اسلام کا وہ پیغام آپ کا پڑھا تھا لیکن آپ کے میں فون کا انزار کر رہا تھا اچھا یعنی آپ نے جب میں نے جب آپ نے میرا اسلام کا میسیج پڑھا تو آپ کو بالکل ہی پتا چلا ہے کہ یہ ڈاکٹر یایا کا ہے نہیں بیلکل مجھ بہت زمج Left نا فون کریں miss call کریں اور وہ بندہ بیزی ہو یا ناٹینڈ کر سکے تو پھر جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو اس بندے کو اسی طرح کے محسل کرتے ہیں اسلام وغیرہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ آپ اگر جب بھی آپ فارغ ہوں تو مجھے رابطہ کر لیں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے ورس اپ کی دنیا میں ٹھیک ہے چاہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اچھا دوسری ابھی بھی تو آپ نے فون کیا ہے ابھی اور میرے طرف سے دوبارہ میں نے تو کسی سے رابطہ اگر انسان کرنا چاہے تو اسے فون کرتا ہے میں نے بھی آپ کو فون کیا تھا بات کرنے کے لئے تو پرحل یہ تو ہم کسی ایک بحث میں پڑھ گئے ہیں تو پرحل بات یہ تھی کہ میں نے آپ کو ریسنٹلی حضرت عبدالقفہ جمبہ علیہ السلام کے جو پچھلا خطبہ تھا جمعہ کا فرائیڈے کا جو خطبہ جمعہ ہے وہ بیجا تھا اور میری خواہی تھی کہ آپ وہ بیسکلی سنیں اور پڑھیں کیونکہ حضور علیہ السلام عبدالقفہ علیہ السلام نے پڑھی سچائی کے ساتھ آپ کو دلائل پیش کی ہیں اور جس طریقے سے آپ نے ویڈیو میں عبدالقضیر صاحب کی وضاحت لگتا تو ایسا ہی ہے کہ ان کی جو دلائل تھے جو انہوں نے پیش کی ہیں وہ اپنے وضاحت چھپائے تھے اور اپنی بات کو زیادہ پرزنٹ کیا ہے اور سچائی کو چھپانے کی کوشش کی ہے حقائق کو چھپانے کی کوشش کی ہے لیکن سچائی بھائی چھپ نہیں سکتی سچائی ہمیشہ نظر آتی ہے حضرت عبدالقفہ علیہ السلام 23 سال سے جماعتِ حمدیہ کے پاس یہ مطلب میرے بات سنے اب آپ ایک ایک کر کے کریں اس طرح نہیں کہ آپ لمبی لیکچہ شروع ہو جائیں میں ایک بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ نہیں نہیں آپ نے قدیر صاحب کی بات میرے بھائی قدیر صاحب کی بات میرے بھائی ایک منٹ ہے میں ایک منٹ گھم راکی ہوئے ہیں چھوٹے سی بات سن لیں کہ ایک شخص خدا تعالی سے روحل خدس پاہ کے کھڑا ہوا وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خدا نے مجھے کھڑا کیا ہے اور آپ کے خلیفہ جو رہے ہیں وہ آج تک باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ کون سے اسلام اور احمدیت کی آپ بات کرتے ہیں یہ کون سے تعلیم کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے خلیفہ کو بات بات کہہ جا رہا ہے کہ مردہ غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو جو چلہ و شعر اور پر حضور اللہ السلام نے دوائیں کی تھی کہ یا اللہ مجھے اسلام کی ایک قانونیت کے لیے نشان دے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اسلام کی ایک قانونیت کے لیے وہ نشان جو مردہ سبب بکشا کیا تھا کہ آپ کے خلیفہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ لوگ اسلام احمدیت کے پیرو کا رہے ہیں اسلام احمدیت کے دشمن ہیں آپ لوگ اور آپ کے خلیفہ بھی اسلام اور احمدیت کے دشمن ہیں اب میں بول لوں اب میں بول لوں کیا وجہ ہے کہ محترم اب میں بول لوں وہ یہ موبائلہ کے چلالش پیش کرتے ہیں محترم دیکھیں یہ دیکھیں نا اچھا یہ کون سا اسلام ہے کہ آپ آپ بولی جا رہے ہیں مجھے بولنے کا موقع نہیں دے رہے ہیں نہیں میں آپ کو صرف بات کہہ رہا ہوں آپ نے بات ختم کرنی ہے جاند تعالیٰ پورٹ پر اپنے جو باتیں کہی تھی اس میں سے کارٹ پیٹ کر کے اپنے ایک ویڈیو بنا لیا ہے یہ ایک نائنصافی کی بات ایک زم کی بات ہے اگر آپ واقع اسلام کی پیروکار ہیں تو سچائی چلی اپنے خلیفوں کو کیوں نہیں وہاں نکالتے ہمیں بات کرلوں محترم آپ میں بات کرلوں ہمیں بات کرنے اگر آپ حضرت ہوا کے ہمیں بات کرلوں یہ دیکھیں گناب ناظرین دوستو یہ حالت ہے لوگوں کی ان کو تو بولنا نہیں آتا یہ حالت ہے انتي اسلام کے پیروکار بنکے ہیں اور یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس طرح ان سے زیادہ اسلام کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور یہ دیکھنے ان کی حالت دیکھنے مجھے سہل سہل بولی جا رہے ہیں اور یہ مجھے بولنے کا موقع نہیں دے رہے یہ دیکھنے کی ان کا یہ اسلام ہے ٹھیک ہے آپ میں بول لوں موطرم بول لوں موطرم بول لوں موطرم بول لوں آب موطرم یہ دیکھ لیں آپ نے ابھی یہ کہا تھا کہ آپ مجھے موقع دیں گے بولنے کا اب آپ مجھے لگتا آپ گھبر آگئے ہیں اچھا آپ پھر اگلے کچھ ارسہ آپ پھر چھپ رہے ہیں مجھے بولنے کا موقع دیں ٹھیک ہے نہیں ہم آپ کچھ آتے ہیں کہ اگر آپ نے بول رہا ہے تو آپ حضرت عبدالقفار جمبہ علیہ السادہ السلام کہ دیئے گے اسوالات کے مطلق اپنے خلیفہ صاحب کو مدال میں لے کے آئے ان کے ساتھ آ کر بات کریں اور پھر بولیں محترم ابھی تو میں نے ہاں اچھا تو آپ میرے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے آپ میرے ساتھ بات کے اندرے سے گھبر آگ رہے ہیں یہ بات کرنے سیدھے بات کریں محترم کیا ہو گیا ہے میں نے کچھ بندہ نہیں کھاتا میں بات ہی کروں گا نا کیا ہو گیا آپ سے گھبر آگئے ہیں ہم آپ کو یہ کہنا چاہے ہیں کہ کیا مجھے کہ آپ کے خلیفہ صاحب سے محترم مجھے بولنے تو دیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں محترم مجھے بولنے تو دیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو بولنے تو دیں یاگر صاحب بات سمیتنی ہے کہ آپ نے مجھے بھی فون کیا ہے آپ ریکارڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں بڑے خوشی سے ریکارڈنگ کریں لیکن ایک ٹائم کو ارگرائز کریں ہاں نہیں ہاں نہیں بس مطلب بات کرنا چاہ رہے ہیں ابھی تو جناب اس بات پر کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے جو جمبہ صاحب نے خطبہ میں ذکر کیا کہ آپ ان کے یوکے کے امیر ہیں اور اس طرح کا تاثر دیا کہ گویا آپ لوگ تو بات کرنا جاتے ہیں میں نہیں بات کرنا جاتے ہیں حالانکہ لوگوں کو میں دکھ لاؤں گا کہ میں نے جب واپس آئے ہو لندن تو میں نے آپ کو بقیدہ میسے لکھا اور آپ نے مجھے رابطہ نہیں کیا ایک بات دوسری بات یہ ہے جو آپ نے قدیر صاحب کی بات کی ہے مطلب قدیر صاحب کس پولک میں رہتے ہیں قدیر صاحب یوکے میں رہتے ہیں کہ سویڈن میں ہلو نہیں میں آپ کو پوچھ رہا ہوں کہ وہ کوئی وکے میں رہتی ہیں یا سویڈن میں مجھے صرف بتا دیں مجھے جہاں تک پتا ہے وہ سویڈن میں رہتے ہیں جی ٹھیک ہے اب مجھے میرے بھائی بات یہ ہے میرے اوپر الزام لگانے سے پہلے آپ نے کہا کہ میں نے یک طرفہ بات کی ہے کیا آپ نے قدیر صاحب کا جو واتس ایپ ڈیٹا ہے وہ خود اپنی آنکھوں سے چیک کر لیا ہے یا سنی سنائی بات کی ہے میرے ساتھ کیونکہ میرے بات تو پورا ڈیٹا پڑ ہے میرے بھائی ٹھیک ہے اس لیے میری آپ سے گزارش ہے ایک میری بات ابھی ختم نہیں میری آپ سے گزارش یہ ہے الزامات لگانا دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے یہ نہ کریں آپ قدیر صاحب سے کہیں اگر آپ کو شوق ہے کہ آپ کو ساری اوڈیو بھیجیں اس میں وہ جو مجدد والا حصہ تھا جو میں نے ان سے سوالات پوچھے تھے تین اوڈیو میں وہ دیکھ لیں میں نے اس میں کونسی بات چپائی ہے اور کونسی بات میں نے نہیں چپائی ٹھیک ہے اچھا پھر یہ بات ہے آپ کے جو جمبہ صاحب نے ابھی خطبہ دیا ہے بہت اچھی بات ہے مجھے بڑی خوش ہوئی ہے جناب ابھی تو آغاز ہے وہ تو میرا ایک بغام اب جمبہ صاحب تک پہنچا دیں بڑے ہی پیار کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ایک گھنٹہ دس منٹ سے زیادہ انہوں نے خطبہ دیا ہے اور میں انتظار ہی کرتا رہا کہ جو دلائل الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں نے پیش کیے تھے کسی دریل کو تو وہ توڑتے انہوں نے کسی ایک دریل کو بھی توڑا صرف یہ دھمگی ہے کہ میں اب نبڑ لوں گا اور میں یہ کر لوں گا غصے میں وہ بچارے بلکل وہ لگ رہا تھا کہ پتن کیا ہو گیا ان کو ان کو پانیشہ نہیں پلائیں جناب کھنڈا کریں یہ اچھا نہیں لگتا وہ ایک مذہبی تنظیم کے سربراہ ہیں اور خطبہ جمعہ بلکل بچگانہ بچوں کی طرح وہ جناب ان کو غصہ جڑا ہوا تھا میرے بات ابھی ختم نہیں میرے بھائی میرے بات ختم نہیں آپ حضرت عبدالقفار جمبہ علیہ السلام کی طرف یہ بات کرتے ہیں کہ وہ بچگانہ خرکتیں کرتے ہیں کیا آپ کے خلیفہ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر یہ بات نہیں کرتے تھے کہ وہ مجدد کا ذکر قرآن میں و حدیث میں نہیں ہے یہ بتائیں کہ وہ خلیفہ و اسلام آنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے خلیفہ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی تقریب کر رہے ہیں یہ آپ کے خلیفہ ہیں ہم کی کوئی طرف رکھانا جاتے ہیں کہ پائیں کہ آپ اللہ اور اس سے مجددین کا انکار کیوں کر رہے ہیں تو میرے بھائی میں جواب دے دوں آپ کو اس کا مرحبت بلا منحاج نبوت پرانے والے خلیفہ کا کیوں انکار کر رہے ہیں میرے بھائی میں جواب محمد قادیانی علیہ السلام خود کہہ جاتے کہ وہ خلیفہ ہیں اور منحاج نبوت پر آئے ہیں میرے بھائی خلیفہ اچھا آپ بہت بڑے عالم ہیں خلیفہ تلہ اور خلیفہ جو خلیفہ تل مسیح میں کیا فرق ہوتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ خلیفہ خلافت اللہ منحاج نبوت پر مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام تو وہ کی خلیفہ تلہ تھے یا خلیفہ تل مسیح تھے کس کے سن کے خلیفہ تھے وہ دیکھیں جی مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام خدا تعالیٰ کے مجدد تھے خدا کے محاطث تھے کیا وہ خلیفہ تلہ تھے یا نہیں تھے میری بات سن لیں نا آپ بات کو ڈایورٹ کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں اب خلیفہ کا لفظ تو میرے بھائی آپ نے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا ہے خدا اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیوی باتوں کا انکار کر رہے ہیں تو میرے بھائی یہ تو آپ کا الزام ہے نا یہ تو آپ کا جھتا الزام ہے اچھا میری بات سنیں میری بات سنیں ان میں جو پتا ہے ساری بات کا میرے بھائی آپ نے خلیفہ کی بات کی ہے یہ بتائیں حضرت مسیح موضی علیہ السلام وہ کس طرح کے خلیفہ تھے آیا وہ خلیفہ تو اللہ تھے یا خلیفہ تو نبی تھے دیکھیں جی وہ خدا تعالیٰ کے خلیفہ تھے اور وہ امتی نبی تھے وہ خلیفہ تو لیتے ہیں سنے میں میری بات سنے انہیں خدا تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی میں نبی امتی نبی بنا کر بھیجائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھی اور آپ سے پہلے بھی ہر صدی کے سر پر خدا تعالیٰ کی طرف سے خلیفہ خدا نے خود صلی اللہ کیا تھا اور یہ قیامت تک خلافت قیامت کے چلے گی آپ کے خلیفہ یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ کے ہوتے ہوئے مجدد کی ضرورت نہیں جبکہ مجدد کی ضرورت نہیں خلیفہ کے بات لیکن جو تعلیم مجدد قادیانی علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ سب سے انکار کر دیا کیوں؟ بلکل نہ بات کریں اور میرے بھائی میں ضروری اپنا اس تائم کہیں پہ میں آئے ہو جو آپ گفونا ہے تھا تو میری خوش تھی کہ خواہش تھی کہ آپ سے بات کرنا میں بلکل مقصر رکھوں گا بلکل مقصر رکھوں گا بات یہ ہے میرے بھائی میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود کنفیوز ہیں آپ کبھی خلیفت اور رسول کہہ رہے ہیں کبھی خلیفت اللہ کہہ رہے ہیں اب اس بات کو تھوڑا سا کلیر کر لیجئے گا آپ کو بات شاید سمجھ آجائے دوسری بات یہ ہے میں دوبارہ جاتا ہوں آپ کے جو آپ نے جو مجھے میسج بھیجا ہے نا جنبا صاحب کا بھی آپ نے میرے پرسنانل میں ایک میسج بھیجا ہے میں نے اصل میں آپ کو اس میسج کی وجہ سے فون کیا تھا ٹھیک ہے وہ بات ادھر ادھر چلی گی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جو میسج میں میرے بھائی بات لکھی ہے کہ جنبا صاحب نے گویا بڑے دلائل سے میری باتوں کا رد کیا ہے مجھے ذرا بتائیں میں نے جو بات کی تھی اپنی ویڈیو میں وہ یہ تھی جو میری سب سے زیادہ جو زور تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی زکی غلام یا غلام کی بشارت دیا اس سے مراجسمانی لڑکا ہے کیا جنبا صاحب نے کل کے جو 6 ستمبر کا خطبہ ہے اس میں اس بات کیا توڑ دے دیا ہے جواب دے دیا ہے یا نہیں دیا جی آپ کی بات ختم ہو گئی ہے جی ختم ہو گئی ہے جی دیکھیں آپ کے اٹھائے کے سوالات کے سارے جوابات حضرت عبدالقفار جنبا علیہ الصلاة والسلام انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بر ہر ایک اٹھائے کے آپ کے جو سوالات اس کے جواب دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور اگلے خطبہ جبما کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلاة والسلام آپ کے جو سوالات ہیں ان کا جواب دیں گے جو بھی آپ نے سوالات پھائیں گے تھے اپنی ویڈیوز کے اندر پہلی کیا دوسری چیز یہ ہے ایک میں سن لیں آپ کی بات یہ بلکل ٹھیک ہے اور حضور علیہ الصلاة والسلام تو اسلام نے بھی اس بات کا اقرار کیا تھا کہ ہاں ایسا ہی ہے کہ جب بھی زکی غلام کے مطالق پشار سے ہوئی ہیں وہ بیٹے کے مطالق تھی لیکن اس کے علاوہ بھی حضرت یوسف علیہ الصلاة والسلام کا ذکر ملتا ہے قرآن مجید کے اندر اور وہ غلام جو کافلہ جو تھا ان کے بیٹے نہیں تھے حضرت یوسف علیہ الصلاة والسلام آپ کو بتانے اس کے بارے میں اب آپ اس مجھے ہی بتائیں کہ کیا حضرت یوسف علیہ الصلاة والسلام ان کے بیٹے تھے کافلے جو کافلہ جو وہاں پہ جا رہا تھا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ غلام کا الفاظ پرانے مجید سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیٹے کے علاوہ بھی یوز کیا گیا آپ کو بات سمجھتا ہے آپ کو مذہب نہیں بات لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ آپ کے اٹھائے کے سوالات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حضرت عبدالقفار جمبہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچا کے لے کے آئیں گے پہنچا کے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور میں پھر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے خلیفہ کو تیار کریں اور انہیں بتائیں کہ بیس فائرونیٹ ہارہ سو چھاسی کی اٹھا پیش گوئی سنے جو بات چار رہی ہے آپ نے ایک ہی بات کو روپیٹ کیا جا رہے ہیں اور محترم ایک ہی بات کو روپیٹ کیا جا رہے ہیں میری بات تو پہلے کہ ہم نیڈوں نے دیں میں نے آپ کو جو بات نہیں ہے میں نے صرف یہی لکھا ہے آپ کو کہ ہم آپ کو ایک ملین پاؤنگ دینے کیلئے جا رہے ہیں بھائی اپنے خلیفہ کو کیار کریں اپنے علمہ کو تیار کریں محترم بات ادھر ادھر دیکھیں ایک تو آپ لوگوں کو یہ بڑا مسئلہ ہے آپ کا ایمان ہے نا خلیفہ سنے آپ لوگ ایک ٹاپک پہ ٹکتے نہیں ہیں مولیوں کے درہا برا نم دائیے گا محترم میری بات سنے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ خلیفہ ہر سال موت دے مناتے ہیں مجھے بتا سکتے ہیں کیا آپ خلیفہ سانی کی سچائی میں کوئی دلیل رکھتے ہیں آئندہ ہر سانی کوئی دلیل لے کے آئے ہیں ہر سانی صاحب کیسے مستونے باوتے ہیں قرآن مجید میں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بشاہرنیں بخششش ہے قرآن مجید میری بات سننے آبیت میں میری بات سننے آبیت یہ تائید کرتا ہے قرآن مجید کی سیت تائید کرتا ہے صرف آپ نے اقراضی کرنا ہے جب ایک جس آنے والے کی خبر بکس کی ہے اور آنے والے نے اس خبر کے بعد پیدا ہونا ہے محترم آپ کی یہ غلط فہمی ہے آپ کی یہ غلط فہمی ہے قرآن پاک ہمیں صرف یہ بتاتا ہے کہ آنے والے کی جو بشارت جو خدا کی طرف سے آتی ہے وہ پہلی دفعہ بشارت اس کی پیدائی سے پہلے دی جاتی ہے قرآن پاک نے ہمیں ہر نبی کا اور میری بات تو سننے اور میری بات تو سننے اور آپ غلط بات کر رہے ہیں اور میری بات تو سننے اور خلیفہ ثانی صاحب 1889 میں پیدا ہو گئے آپ یہ بتائیں کہ قرآن مجید سے ایک بھی لے کے آئے نا دلیق کہ جہاں پہ کسی نبی کو خبر دی گئی ہو لیکن آنے والا پہل ہی آرڈی موجود ہو جی میرے بھائی اچھا میرے بھائی اب آپ یہ بتائیں یہ جو آپ نے بات کی تھی نا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خبر دی گئی حضرت مریم علیہ السلام کو جو خبر دی گئی اب یہ بتائیں کہ ان کے جو جسمانی اولاد کے بارے میں خبر دی گئی تھی یا کسی سو سال بعد کسی نبی کے لئے بارے میں خبر دی گئی تھی قرآن پاک کے مطابق قرآن مجید میں جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی آنے والے کی خبر دی گئی ہے یہ ٹھیک ہے قرآن مجید دیکھیں حضرت مرزا غلام حمد قادیانی علیہ السلام پیٹا محسنم قرآن پاک کے رہے قرآن پاک کی بات شروع ہوئی ہے دو منٹ سن لے نا سن لے عمد محمدیہ کے ساتھ یہی آج تک دسپیوٹ تھا یا وہ مانتے نہیں ہیں کہ مرزا غلام حمد قادیانی علیہ السلام آہ حضور صلی اللہ علیہ السلام کے پیش کوئی کے مطابق آئے ہیں وہ ان کا انکار کرتے ہیں وہ انہیں کی اولاد میں سے ٹون رہے ہیں ابھی بھی اور آپ یہ بھی مرزا صاحب کی اولاد میں سے ٹونے نہیں 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 دونوں باتیں بالکل لہادہ محسنم اور میرے بھائی دونوں باتیں بالکل لہادہ ہیں یہاں زکی آہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کب زکی غلام کی بشارت دی گئی تھی کہاں آپ کو بشارت دی گئی تھی کبھی آپ قرآنیں میرے بھائی دب قرآن کی بات پکڑتے ہیں اور میرے بھائی دب نو 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 میری بات سنیں آپ ادھر نہیں جائیں مجھے پتہ ہے آپ لوگ جو دوڑتے ہیں نا ادھر سے ادھر سے ادھر مجھے سب پتہ ہے آپ یہ بتائیں آپ نے مجھے مثال دی میری بات سن لیا آپ نے مثال دی حضرت عبرائیم علیہ السلام کی اور حضرت مریم علیہ السلام کی ان دونوں کے آپ مجھے بتائیں ان کے جسمانی لڑکے تھے یا نہیں تھے ہاں یا نہ تو یا نہیں تھے دوسری بات میری بات سن لیں میری بات تو سن لیں حضرت یوسف کی میری بات سن لیں آپ نے حضرت یوسف کی بات کی تھی میں اس کا جواب دے دوں پہلے حضرت یوسف میں اٹھارہ سو چھاسی کی پیش کوئی میں آپ اگر یہ ثابت کر دیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو محترم قرآن پاک سے دوڑ گئے ہیں محترم قرآن پاک سے دوڑ گئے ہیں آپ تو بڑا شہد آتی ہیں قرآن پاک کو اپنے قرآن پاک سے دوڑ گئے ہیں نہ حدیث سے دوڑنے والے ہیں نہ قرآن محمد قادیانی علیہ السلام کیا یہ آپ کو حق ہے محترم کہ آپ قرآن پاک کی ایک دلیل پیش کریں جب میں جواب دینے لگنوں تو دوڑ جیں وہاں سے یہ کونسا اسلام ہے آپ کا محترم میرے ساتھ ابھی میرے بارے میں بات کریں میرے بھائی بات کو پھلائے نہیں بات کو پھلائے نہیں بات یہ ہے آپ نے حضرت یوسف کے بارے میں جو دلیب بیش کی وہ بنتی نہیں ہے جشتی نہیں ہے خدا کے بارے میں اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے جب اللہ تعالیٰ بشارت دے وہاں پر کافلے کے بندے میں بشارت دی کیا وہ کافلے والا بندہ آپ کے نظرین خدا تھا کیسے آپ بات کر رہے ہیں میرے بھائی قرآن پاک کی آیات کو اس کی صحیح جگہ پر رکھیں تب اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا اگر آپ نے اس طرح ضد کرنی ہے غلام کا لفظ پکڑ کے تو کہاں آپ کو ہدایت ملے گی ٹھیک ہے؟ اچھا بات یہ ہے آپ یہ جو دلیل بات جو بات کر رہے ہیں یہ آپ کی دلیل بلکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے وہ اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر خدا تعالیٰ قرآن مجید جو ہے وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کتاب میں جو کچھ بھی ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک رحمت کا خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمیں ہدایت کے لیے کتاب دی گئی ہے کہ یہ کتاب کوئی بھی واپس میں ہمارا کوئی خلاف ہوتا ہے قرآن مجید اس مملے کا حل ہے قرآن مجید سے ہی ہم نے انکالیں گے بہت 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 بات ہے تو پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ قرآن مجید میں دست کیا ہے اس کے پیچھے حکمت بھی یہی تھی کہ ایک یہودی نمہ صرف جو جماعت ہوگی اس کی دلائل کے یہ تو آپ کا حصہ دلال ہے میرے بھائی یہ آپ کا استضرال ہے نا آپ بناتے رہیں یہ آپ کا استضرال ہے نا آپ بناتے رہیں سٹوری بنانی ہے نا سننے بعد قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اسی جہودی نمہ جماعت کے بد پرستی خلیفہ انتخابی خلافت کو توڑنے کے لیے خدا تعالی نے ڈالی ہے کہ دیکھیں کہ خدا تعالی نے جب بشارت بکشی ہے اس بشارت کے بعد ذکی غلام نے پیدا ہونا ہے دوسری قرآن مجید اس بات کو دیکھتا ہے ایک منٹ میں اس کی جواب دیکھوں اور میرے بھائی میں اس کا جواب دیکھوں قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ زکی غلام کے مطالق جب بھی خدا نے زکی غلام کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا روحانی فرزن دی ہوگا غلام کے مطالق بھی الفاغ زکی غلام یوس کیا گیا ہے میرے بات سنیں اور میرے بات نہیں ایک منٹ ہے بات مکمل کریں مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو جو بشارتیں زکی غلام کے مطالق ہوئی تھی اس میں کہیں بھی بھی نے لکھا کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا روحانی فرزن ہوگا محترم قرآن پاک کی بات چاری تھی جس طرح آپ بزاہتے خود روحانی فرزن تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کے قرآن ملہ ایک زکی غلام مرزا غلام محترم بات یہ ہے میرے نزیق پھر جس طرح آپ نے استمباد کیا ہے تو ہمیں بھی حق ہے کہ سورہ یوسف سے استمباد کریں سورہ یوسف کا یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ ایک جمبہ صاحب کی ایک پارٹی ہوگی جو کہ لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کرے گی کہ جو زکی غلام ہے یا جو غلام کا لفظ ہے وہ تب ہی اطلاق پتا ہے کسی کے اوپر جب ابھی وہ شخص پیدا نہ ہوا ہو اس کے بعد نہیں پتا اس لئے سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے پھر آپ میں آپ کو ازامی جواب دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ غلام کا لفظ استعمال کروایا تاکہ جمبہ پارٹی کو یہ پتا چلجے اب آپ یہ بتائیں سورہ یوسف میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں غلام کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا حضرت یوسف وہاں پر موجود تھے جب اشارت دی گئی تو حضرت یوسف وہاں پر موجود تھے تو کیا ثابت ہوا اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں آپ کا ازام آپ کو جواب لوٹاتے ہوئے یہ آیت اس لئے لے کے آیا کہ جمبہ پارٹی بالکل جو ہے وہ سو فیچے ایک منٹ نہیں ختم نہیں سو فیچے جو پیسے ہو جائے وہ پارٹی جو کہ کہتی ہے ہے کہ غلام کا لفظ جو ہے وہ اس کا وہ بشارت جو ہے اس سے جب دی جاتی ہے تو غلام بھی پیدا نہیں ہوا ہوتا اس کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹا ثابت کروانا تھا اس لئے ہی آیت نازل کی ٹھیک ہے تسلی ہوگی ہے آپ کی بات میں بلکل وزن نہیں ہے وہ تجھے ویڈیو بنے گی تو لوگ دیکھ لیں گے میرے بھائی آپ کا اوپ تول اپنے بھی سائٹ کرنے والے لیکن آپ میری ویڈیو میں ایک بات کا وزکر کر دیا کریں کہ آزرز عبدالقفاد جمبہ علیہ السادو اسلام تئیس سال سے میرے بھائی میں اس کا جواب دینے لگا ہوں آپ نے بار بار یہ بات کی ہے میں اس کا جواب دینے لگا ہوں میں اس کا جواب دینے لگا ہوں میں اس کا جواب دینے لگا ہوں آپ کیونکہ بولتے جا رہے تھے میں اس کا جواب نہیں دے سکا ٹھیک ہے اب میں اس کا جواب دینے لگا ہوں میرے بھائی میں اس کا جواب دینے لگا ہوں میرے بھائی میں اس کا جواب دینے لگا ہوں ہے اور وہ مبائلے کا چیلنجز بنیاد پر دیا گیا ہے کہ کیا آپ مردہ غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی تعلیم پر عمض نہیں کرتے آپ اللہ اور اس کے رسول کی تقزیب کر رہے ہیں اور آپ جنس پر صاحب محطم بولی جائے جواب نہ لیں لیکن مبائلے کے جواب میں سم من مکمون امجرمہ امجرم علیہ السلام ہو گئے آپ کا محطم بولی جائے بولی جائے جواب نہ دیں دوسری بات یہ ہے کہ میرا صرف آپ سے یہ درد منع ایک جواب ہے آپ کو ہمبل جواب ہے کہ اگر آپ کو سجائے کی تلاش ہے اگر واقعی آپ اسلام احمدیت کو دنیا کے کناروں تک پہنچے اگر دھنمدتی رکھتے ہیں کہ اسلام احمدیت دنیا کی کناروں تک پہنچے تو یہی وہ نشان ہے جو مردہ غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو بخشا دیا یہ وہی نشان ہے محصروں میں ہوئے تو آپ پھر دکری ہی شروع ہوگئے ہیں آپ پھر دکری ہی شروع کرنے ہوگئے ہیں اور میرے بھائی بات کوئی اور چلی تھی آپ پہلی بات پہ یہ مانجے کہ آپ کے جنبا ساہد نے میری بات ساہد نے جنبا ساہد کا آپ یہ مانتے ہیں کہ چھے سکمبر کو جو انہوں نے خطبہ دیا ہے اس میں انہوں نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اب انہوں نے ذرائل دینے ہیں یہ مانتے ہیں ملیں گے ملیں گے کہہ رہے ہیں نا اچھا مجھے بتائیں انہوں نے مہین طور پر میری کس بات کا جواب دیا ہے مجھے صرف یہ بتا دیں جنبا صاحب نے پہلے سوال اٹھایا تھا کون سوال اس کا جواب یہ ہے کس سوال کا جواب یہ ہے جنبا صاحب میں مجھے بتائیں حضرت یوسف مطلب میں جنبا صاحب کے خطبے کے اوپر سپیسفک بات کر رہا ہوں میں اردو بول رہا ہوں میرے بھائی پشتو تو نہیں بول رہا جنبا صاحب نے چھے سنبر کے خطبہ میں میرے کس سوال کا جواب دیا ہے یہ بتا دیں آپ نے مجھے میسیج بھیجا کہ آپ کی بنائی ہوئی ویڈیو کے جواب مل گیا ہوگا کس بات کا جواب دیا انہوں نے بتائیں یعنی ابھی نہیں دیا ابھی تک نہیں دیا کس بات کا دیا ہے آپ کو جتنا انہوں نے حضور احسام میں جواب دیا ہے کس چیز کا دیا ہے عبدالغبار جنبا علیہ السلام نے دلائل کے ساتھ آپ کو حقائق پر مبنی دلائل پیش کیے ہیں وہ کون سے دلائل ہیں جو میں نہیں سنے اچھا سنے نا میں بھی تحریر ہتم نہیں اور انشاءاللہ اگلے جمعہ اور بھی دلائل پیش کیے جائیں گے اور اب قیامت تک خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے فرشتے حضرت عبدالغفار جنبا علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ کیا سکتا ہے میرے باس سنے یہ عبدالغفار جنبا صاحب فرشتے ہیں آپ کی بات مکمل ہو گئی یہ فرشتے آپ کس کو کہہ رہے ہیں یہاں پہ آپ کی بات ختم ہو گئی میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں میرے بھائی جب آپ کی بات ختم ہو جائے تو ایک تو آپ نے یہ بتانا ہے یہ فرشتے یہاں سے کیا مراد ہے دوسرا آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ میری جو ویڈیو تھی اس میں سے کس سوال کا عبدالغفار جنبا صاحب نے اس ویڈیو میں جواب دیا ہے اگر نہیں دیا تو آپ نے یہ بڑ کیوں ماری ہے ٹھیک ہے تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جو یہ جو جو ایک ملین کا پاؤنڈ یہ وہ جو بات ہی تو ادھر چلا رہے ہیں آپ ہمیشہ اسی طریقے سے اسی طریقے سے آپ قیمانی اور نائنصافی کرتے ہیں یہ آپ کی لوگوں میں اپنا چلا گیا ہے اور یہی آپ کا نصیب ہے کہ آپ نے ہمیشہ ناکامی اور نامرادی ہوئے ہیں آپ نے میری وہ بارس کانی پڑی جو میں نے کہاھ ہے کہ اپنے خلیفہ کو نکالے میدان میں آئے ہے ہے یہ محطر 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 حفظ جواب سن کے جانا ہے آپ نے اپنے جواب دے دوں آپ کو کہ کیوں حضور آپ نے خلیفہ صاحب کو تیار کرے اور محترم میں اس کا جواب دینے لگا ہوں میں جواب دیتا ہوں آپ نے کہ جمبہ صاحب آپ سن لے نا اور محترم سن لے اور محترم سن لے سن لے محترم سن لے کیوں انہیں جدواتی ہو جاتے جمبہ صاحب کی طرح ہے بات یہ ہے میرے بھائی کہ آپ یہ جناب امیر صاحب ہے یوکے کے امیر ہیں یہ ان کی حالت ہے اخلاقی حالت ہے چھ سات دفعہ انہوں نے یہ بات کی ہے ہمارے پیارے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب کے بارے میں میں نے ارام سے سنی ہے اب میں اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں میں جواب دینا چاہ رہا ہوں اور یہ صاحب مسلسل بولے جا رہے ہیں مجھے جواب نہیں دینے دے رہے ہیں آج میں جواب دے دوں اس کا shot اب بات کر ہیں اور آپ وقت چھپ کر کر سنیں، ا Apa ساول اللہ حقا реemz مارک سے سنیں آپ پھر ایک محترم چھپ کر کے سنیں آپ پھر اے اب میں بات کر دوں، محترم اس طرح بات نہیں چلے گی میرے آپ میری طرح مجھے بولنے دیں گے اور آپ چکر کر سنیں گے ظہور صاحب اس طرح نہیں معاملہ چلے گا آپ کو چکر کر کے میرا جواب سننا چلے گا محترم یہ آپ کو خلیفہ کے شیر یہاں پر موجود ہیں جب گھر سے بندہ مرتا ہو تو کیا ضرورت ہے زہر دینے کی ہم گھر دے کے آپ کو مارتے ہیں آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں خدا کی تقدیر دیکھیں وہی زمین جمبہ جمبہ صاحب کے پیارے کار صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی زمین آپ کی زمین گسیڑتا جا رہا ہے آپ کی گمین ہماری زمین بڑا کرتے جا رہا ہے دیکھ نا ایک منت آپ کے کل جمبہ صاحب نے محترم آپ کے جمبہ صاحب نے کل ہی ابھی چھ ستمبر کے خطوے میں ذکر کیا ہے کہ حتیٰ کہ وہ شخص جس کو میں نے سوالات بیجیتے ساتھ وہ بھی چھوڑ گیا آپ لوگوں کو اللہ اکبر نورے تکبیر ہے نہیں قدم مرداد ہو گیا وہ تو آپ کی زمین تو سکر رہی ہے اس لیے جو زہر سے اس لیے جو بندحالی وہ اس لیے وہ خدا کا شیر وہ خدا کا شیر نہیں ہوتا اور محترم وہ خدا کا شیر نہیں ہوتا جس کے ساتھ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے نہ مسیح السلام کا کلام ہے آپ کے ساتھ کیسے خدا کے شیر ہو گیا آپ ہے قرآن کو آپ لوگ جلاتے ہیں میں نے جو ویڈیو میں بات کی ہے آپ کو دوس کا جواب نہیں آتا اب آگے ہیں آپ کو آپ کے اٹھائیں کہ قرآن آپ کے خلاف ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا کلام آپ کے خلاف ہے آپ لوگ بار بار کہتے ہیں مسیح السلام نے اسحادی غلطی کی اسحادی غلطی کی اور بھئی جس بندے کو فالو کرتے ہیں اگر اس نے ایسی سحادییں غلطی کی ایسی سحادی غلطیاں جن کی اللہ تعالی نے ان کی زندگی میں اصلاح نہیں کی تو وہ تو خدا نے کہا ساتھ جوتے تو پھر آپ آپ کے جنبہ صاحب ہے کس کے لکھی غلطی نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں نہیں اس لیے اس لیے محترم آپ کو اچھا حضرت مسیح دور ہو گی آپ کی تو آپ کی تو ویب سائٹ او میرے بھئی آپ کی تو ویب سائٹ دریئے ہیں محترم آپ کی تو ویب سائٹ دریئے ہیں محترم آپ کی تو ویب سائٹ دریئے ہیں اس بات محترم آپ کے ساتھ ہے نہ مرزا صاحب کا کرام آپ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے نہیں اس لیے ہوئے ہیں بڑھ کے ماری دو کہ آپ محترم لگا رہا ہوں کون سا محترم لگا رہا ہوں جناب ہے دسو کون سا محترم لگا رہا ہوں کہاں سے گوڑ گئے ہیں نا قرآن کی بات مرزا صاحب نے اس کے بعد کہاں تحریر کیا کہ مجھے غلطی اچھا پھر گئے ایک منٹ جواب دیں پھر جواب دیں پھر ایک منٹ ہے اور ایک میں ہے آپ نے حضرت آپ نے حضرت مسیح سلام کی اوپر جھوٹا اور انجام لگتے ہیں حضرت مرزا صاحب کے انہام پر امان رکھتے ہیں حضرت مرزا صاحب کے انہام کی اور میرے بھئی آپ کو تو یہی نہیں بتایا کہ اتحادی غلطی دور کیسے اکتی ہے اسلام کے آخری انہام پر امان رکھتے ہیں کون سا انہام کون سا انہام تجھے ایک زقی غلام کی بشارت دیتا ہوں بلکل امان رکھتا ہوں تو پھر آپ نے کیوں کہا کہ مرزا صاحب کی اجتہادی غلطی خدا نے دور رہیں کی کیا مطلب او میری باس نے اور میرے بھائی امیر او میرے بھائی امیر صاحب یوں کہ آپ کو تو یہی نہیں پتا کہ اتحادی غلطی دور کرنے سے مراد کیا ہوتی ہے آگے ہوتی ہے اوہ میرے بھائی میری باس انہیں آپ کو اگر نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں اتحادی غلطی دور کرنے سے مراد انہام نہیں ہوتا اور میرے بھائی اتحادی غلطی دور کرنے سے مراد انہام نہیں ہوتا مہترہ مہمین صاحب یکے ٹھیک ہے پہلے اپنا علم بنائیں جا کے پھر بحثیں کرنا اتحادی غلطی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ اپنے زبان سے اپنے کلم سے اس بات کا اقرار کرے کہ ہاں خدا نے مجھے جو خدا کے اس انہام کو یا کسی انہام کو میں نے یہ جو سمجھا تھا وہ میری غلطی تھی یہ ہوتی ہے ایتحادی غلطی کو دور کرنا آپ کو تو پتہ نہیں ہے ایتحادی غلطی دور کیسے اپنی ہے آگے ہیں باتیں کرنے کے لیے ہیں ایتحادی غلطی دور کی آپ اپنے خلیفہ جو آپ مطلب جوڑے اس کو وہ خلیفہ کے جوڑے ہم موجود ہیں خلیفہ کے شیر خلیفہ کے شیر موجود ہیں آپ لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے آپ کو ڈائیوائٹ کر رہے ہیں دیکھیں دوڑ کے نا یہ یہ آپ یہی آپ جنبیوں کی یہی مسئلہ ہے آپ جنبی یدراتی جہاں پھستے ہیں دوڑ جاتے ہیں ایتحادی غلطی میں خسے ہیں نا تو دوڑیاں اسی طرف تو یہ حالت ہے آپ کی جناب امیر صاحب چلیں چلیں اچھا چلیں اب بات کو ہتر ہی دیتے ہیں شاہر آپ کو اسٹیٹمنٹ خطبہ جمعہ پہ جی انہیں نہ حدیث میں نہ حدیث میں اور نہ قرآن میں یہ ذکر ہی نہیں مجھے دیتے ہیں اور میری بات سلیں آپ تو سری جھول بول جاتے ہیں آپ لوگ مجھے پتہ ہے آپ جو حوالے آپ دیتے ہیں اچھا بات یہ ہے آپ میری طرف سے جنبہ صاحب کو محصص دے دیجئے گا کہ اگرے جمعہ سے صرف دلائل کا جواب دیں اگر سے اس سے یہ نا کہیں کہ جناب میں کر دوں گا تو میں وہ کر دوں گا اچھا نہیں لگتا وہ ٹھیک ہے آپ کو اور آپ کے جنبہ صاحب کو انشاءاللہ گھر ہوں جا کے آئیں گے میں تو اپنے گھر پہ ہوں اسی لیے لکھا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے جو لوگ اللہ اس کے رسول کی تقزیب کریں گے ان ساری جو لوگ تقزیب کرتے ہیں انشاءاللہ ان کی راہ کو مجرموں تک پہنچا جائے گا برکل آپ کو مجرموں تک پہنچا جائے گا انشاءاللہ جزاکاللہ اسلام علیکم اللہ اجتے ہیں انشاءاللہ مخصف مخصوص مخصوص موسیقی